اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیر و آفیر سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور خوبصور سا نیک ڈیزن تیار کریں گے وہ بھی ایزی طریقے کے ساتھ اور آپ لوگ کو یقینا پسند آئے گا اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں یہاں پر میں نے لی ہے تھوڑی سی بکرم اور گلے کی چڑائی میں نے لینی ہے آٹھ انچ اور لمبائی لینی ہے تقریباً چار انچ اس طرح سے ہمارے گلے کی گلائی بہت اچھے سے بن جائے گی اور ہمیں کٹنگ کرنے بھی آسانی ہوگی تو اس طرح سے میں نے گلائی والے بھی اسی طرح نشان لگانے ہیں تاکہ اس کی گلائی اچھے سے بن جائے اور زیادہ بھی گلائی نیچے کی طرف نہیں کرنی کیونکہ ہم نے یہ نیچے کٹ لگانا ہے اس لیے اس کی تھوڑی سی چڑائی ہم نے زیادہ کر دینی ہے اب جو ہم نے اندر والی لائنز لگائی ہے اس کو کٹ کرنا ہے تو اس طرح گلائی کٹنگ ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے نیچے کی طرف جو کٹ بنانا ہے اس کی لمبائی میں نے لی ہے دھائی انچ آپ تین انچ بھی لے سکتے ہیں یہ جو سیمپل میرے پاس ہے اس کو میں نے اوپر رکھ کر گلے کے نشان لگا لینا ہے اور پھر میں نے اسی نشان کو ہی کٹ کرنا ہے اور جو ہم نے سائیڈ پہ بکرم چھوڑنی ہے وہ تقریباً پونہ انچ یا ایک انچ ہم نے چھوڑنی ہے کیونکہ ہم نے کپڑے کے اوپر اچھے سے اس کو آئرن کے مدد سے جھوڑنا ہے اس طرح سے ایزی لی گلہ سٹیچ ہو جائے گا اور جو سائیڈ پہ تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑا ہے ہم نے اس کو مشین کی مدد سے اچھے سے سٹیچ کر لینا ہے تاکہ یہ کپڑا اچھے سے اندر کی طرف چلا جائے اور جب ہم گلہ لگائیں کپڑے پر تو یہ کپڑا باہی کی طرف نظرنا ہے اس سے یہ گلے کی شیئے بچی نہیں بنے گی تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے میں نے شیئرڈ کے فرانچ سائیڈ لی ہے اس پر جو ہم کٹ کر نشان لگاتے ہیں اس کے اوپر گلہ رکھا ہے گلے کے اوپر بھی ہم نے چھوٹا سا کٹ کا نشان لگایا ہوا ہے اور اس طرح سے رکھ کر ہم نے درمیان میں سلائی لگانی ہے اور یہاں سے سلائی لگا کر ہم نے دوسری سائیڈ پر کرنی ہے اس طرح اور گلے کے اوپر والی سائیڈ پر بھی ہم نے سلائی لگانی ہے تاکہ یہ کپڑا دونوں طرف برابر رہے اور سلائی بہت ہی آسانی سے لگ جائے بلکل برابر اور اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے سٹیچ کر لینا ہے اور یہ گلہ بلکل سٹیچ ہوگی اب ہم نے سائیڈ پر تھوڑا سا کپڑے کا مارجن چھوڑنا ہے جو کہ میں ہمیشہ آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ جہاں پر ہم کٹس لگائیں گے اور وہ کٹس اس لیے لگائیں گے تاکہ یہ جب ہم گلہ سیدھا کریں گے تو گلے کے اندر والی سائیڈ پر کروٹ نہیں پڑے گی اور یہ ہو گیا ہے گلہ تیار اب ہم نے کپڑے کو کٹنگ کرنا ہے اور جو بکرم ہے اس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا کپڑے کا مارجن چھوڑنا ہے جتنا کہ ہم سلائی لگاتے ہیں اب جو کپڑے کا مارجن ہم نے چھوڑے وہاں پر ہم نے چھوٹ سوڑے کٹس لگانے ہیں تاکہ یہ ہمارا گلہ ایزی طریقے سے سیدھا ہو جائے یہاں پر ہم نے کٹ لگا لیے ہیں اور اب ہم گلے کو سیدھا کریں گے وہ بھی بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے کپڑے کو اندر کٹف فولڈ کر دینا ہے سکرم والے کپڑے کو اور جو نوکس ہے وہ بھی ہم نے فنگر کی مرض سے اچھے سے باہی کٹف کرنی ہے یہاں پر ہو گئے ہمارے گلے کا بہت ہی خوبصورت ساری ڈیزائن تیار اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ